تو وہیں بڑی خبر جمہو کشمیر سے آ رہی ہے جہاں آتنکی حملے پر فاروخ عبداللہ کا بیان سامنے آیا ہے آتنکی گھٹناوں میں اچانک سے تیزی کی بات انہوں نے کہی ہے اور کہا جمہو کشمیر سرکار کو استھر کرنے کی یہ سازش ہے آتنکیوں کو پکڑ کر ان سے پوچھتا چھو یہ بھی کہنا ہے فاروخ عبداللہ کا اس بات میں یہ کہوں گا کہ اسوے تحقیقات ہونی چاہیے یہ ہو کیسے رہا ہے اس کے وجہ کہ ان کو مارے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے اور پکڑ کے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کون ان کے پیچھے ہیں کوئی ایجنسی تو پیچھے نہیں ہے جو مر عبداللہ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ملٹنسی ہے ہی نہیں ابھی تھی نہیں اب کہاں سے آگئے یہاں تو نورمل سی ہے ہر طرف لوگ آرام سے جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے فاروخ عبداللہ صاحب نے جو کہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس بات کا پرمان ہے کہ اب ان کو ستہ میں آکے یہ احساس ہو رہا ہے کہ راشت ورودی شکتیوں کو کس گم بھیڑتا اور کس دردتا کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے یہ ابھی آپ ایکشہ کروں گا کہ اب عمر عبداللہ کی سرکار اسی دردتا کے ساتھ ان بھیڈیشی شکتیوں کو جو بھارت اور کاشمیر کے ورود شڑینتر کرنا چاہتی ہیں ان کا دمن کرنے میں ان کا شمن کرنے میں موڈی سرکار کا سہیوک کرے گی تو یہ آپ کو بڑی خبر بتا دیں جو مکشمیر میں دو جگہوں پر مٹھ بیڑھ اور آتنک ناغ میں مارے گئے ہیں دو آتنکی آپ کو بتا دیں شری ناغر میں آتنکیوں کے ساتھ مٹھ بیڑھ جاری ہے تو وہیں آنانٹ ناغ میں دو آتنکیوں کے مارے جانے کی خبر ہے جو مکشمیر میں دو جگہوں پر مٹھ بیڑھ کی خبر سامنے آ رہی ہے اور آنتناغ میں دو آتنکی مارے گئے ہیں سری نگر میں بھی آتنکیوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ جاری اور آتنکیوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ جاری ہے تو وہیں آنتناغ میں دو آتنکیوں کے مارے جانے کی خبر ہے جمو کشمیر میں دو جگہوں پر مٹھ بھیڑ کی خبر سامنے آ رہی ہے اور آنتناغ میں دو آتنکی مارے گئے ہیں سری نگر میں بھی آتنکیوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ جاری یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے کے اتنی آتنکیوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ جاری ہے اور ہماری سیکیورٹی فورس پوری طرح سے سجگ ہیں اور ایسی پریشتیاں وہاں پر پیدا ہوں گے کہ پھر آتنکواری بارداتیں پوری طرح سے وہاں سے سماپت ہوں گی اور جمو کشمیر کا تیجی سے ڈبلپمنٹ بھی ہوگا